میں تب تک بھی بیٹھوں گا جب تک بولنی نہیں دیں گے جب تک بولنی نہیں دیں گے میں بیٹھوں گا نہیں آپ کا مائی کون ہے مراد سعید صاحب آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت تو تمہیں شروع کرتا ہوں ابھی ہنہ ربانی کرسائیبہ نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ پورم دسکیر صاحب نے ہنہ ربانی کرسائیبہ کو تمہیں اس طرح جواب دیتا ہوں کہ حسین اقانی جو پاکستان کے خلاف آج بھی زہر اگل رہا ہے وہ آپ ہی کی دور میں آپ نے اس کو سفیر لگایا تھا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دنوں میں ہماری پاک فوج ہماری تمام شیاسی قیادت عمران خان انڈیا کے مقابلے میں کھڑا تھا لیکن ایک ہی شخصتہ پاکستان کے اندر اور وہ شخصتہ ایک پچھے کو بنیاد بنا کے حد ساتھی طور پر چیرمنٹ بننے والا بلاول زرداری جو کہ انڈیا کا مقدمہ لڑ رہا تھا اور جب پاکستان وہاں پہ انڈیا کے تیارے گرا رہا تھا تو وہ گلی گلی جا کے ایک ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے تہشت گردوں کو چھپانا تھا اس لئے انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرامے کے شرم کا مقام ہے کہ پاکستان میں رہ کر بھی پاکستان آپ کو عزت دے آپ الڈا پاکستان کے خلاف زہر اگلے تو شرم آنی چاہیے ان کو اور رہی بات قرم دسکیر کی تو میں جواب دینا چلوں کہ آپ ہی کے دنوں میں جب پاکستان کے اندر جہاں پہ کلبوشن گریفتار ہو رہا تھا تو آپ کو شرم آتی تھی کلبوشن کو دشتگر کہتے ہوئے کلبوشن کا نام لیتے ہوئے وہ تو چھوڑے کہ مری میں سجن جلدال کو بلا کے بغیر ویزہ کی بلایا کرتے تھے اور آپ کی سابتہ بھی کہا کرتے تھی کہ ہمارے تو ذاتی تعلق ہیں ان کے ساتھ یہ دوار تھا آپ کا اور خواجہ عاصف جب امریکہ جاہتا تھا وہ کیا کہتا ہے خواجہ عاصف امریکہ جاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کن ادم تنظیم ہے پاکستان سے دشتگردی ہوتی ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنے بیجا تھا الٹا پاکستان کی اوپر زہرہ اگرگا اور وہ واپس آگے سپیکر صاحب یہ جو شروع غلو ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کی جازت سے آج بلاول جوکے ایک پرچی والا ایک نالا اخترین اور ہاتھ ساتھی جرمین بنا ہوا ہے میں اس سے چند سوال کرتا ہوں کہ ذرا بیٹا یہ تو بتا دو کہ ایک سال کی عمر میں کمپنی کے ڈیریکٹر بن گئے اس پہ تو خوش ہو لیکن اگر آپ سے سوال ہوتا ہے کہ پیسہ کہا سے آیا تو آپ شور شروع کر دیتے ہو پاکستان کی خلاف زہر اگلتے ہو یاد رکھو پاکستان کے اندر اگر سے یہ حساب ہوا تو آپ کو اپنی اکسفرڈ کی فیس بھی واپس کرنا پڑے گی وہ بھی پاکستانی اقوم کا پیسہ کا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں کہ فالودی والی کے ایک آن سے یہ ریڈی والی کے آن سے اربعہ روپے کیوں برامت ہو رہے تو غصہ کر جاتے ہیں عمران خان پہ غصہ عمران خان کے والی صاحب کو تارگر کیا کل میں سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے ابو سے پوچھے جو ابو بچاؤ تیریک لے کہ آپ کے آئے دنیا میں ٹیل پرسن پہ جانے جاتے ہیں ان سے پوچھے باقی وہ تو چھوڑے پوری ٹبر کی کہانی ہے بلاور سے لے کے زرداری تک ان کی پوپی تک تمام ٹبر جو ہے فیک اکاؤنٹس میں ان کے نام آ رہے ہیں صدقے کے بکرے بھی فیک اکاؤنٹس سے آ رہے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں ذرا ان سے پوچھا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی کردگی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں ہاں جب عمران خان ملکہ وزیراعظم بنا تو آپ جیسے لوگ جو پاکستان کو آئیسولیٹ کر چکے تھے آٹھ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی عمران خان جاتا ہے پاکستان کی عزت ہوتی ہے یوے ای دے کے ملیشیا دے کے ایران دے کے چائنہ دے کے آٹھ پاکستان کو عزت ہی نیزائی سے لگا جاتا ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں عمران خان نے تو آٹھ مہینے میں جو میرے غریب لوگ تھے جو سڑکوں بیس ہوتے تھے ان کے اوپر آگاؤں میں لے کے آئے لیکن ذرا آپ بتاؤ کہ آپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ آپ کے دو سال میں پندرہ سو بچے تر میں برک برک کے مر گئے اس کا جواب دے پولیس کے حوالے سے آپ کی آئی جی نی ریپورٹ جمع کی سینائی کوٹ میں کہ اکیس سو پولیس ایلکار خود جرائم میں ملویس ہے اور بارہ سو پولیس ایلکار آپ نے سپارش پر بردی کر کے بتا خوری میں ملویس ہے آپ جواب دے دیں سیہت کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ جب سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی بیٹھیں مراد علی شاہ کے حلقے میں مراد سعید صاحب ہم اپنی بات کو جلدی ختم کریں میں نے پورے جنڈے پہ آنا ہے جی سب اپنی اپنی نشت پہ بیٹھیں کل کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح معصوم بچی ان کے سیہت کے دو دعویتیں وہ درے کے درے رہ گئے اور سن میں معصوم بچی لڑک انجیکشن لگنے سے بلک بلک کے مر گئی یہ آپ کے موں پہ تماشا ہے سارے اپنی اپنی نشت پہ بیٹھ جائے سبیکر صاحب یہ آپ کے بات ختم نہیں ہوتی سب سے زیادہ غربت سٹیٹ پینک پریپورٹ کے مطابق اس وقت سین کے اندر ہے سین کے اندر ہے یہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان سے پوچھے کہ بلاوال وہ پرچی والا وہ ایک لفت پہ خودے خودے ہیں خودتہ میں آزان ہو رہی ہیں فرائم نربانی آزان وہ رکھتا مارتا تھا ایسے آ گیا ایسے آ گیا کہ می بس ٹیچر اس کے الفاظ بدلی اس سے شروع کر دیا اور رکھتا مانا شروع کر دیا یہ تو ان کا لے والے سپیکر صاحب دلیل سے بات نہیں سن سکتی روزانہ آکی آپ انہوں نے مارتے ہیں وجہ اس کی ایک ہے کہ چوری پکڑی جا چکی ہے اور بلاور سن لو بلاور سن لو احتساب کا جو عمل چل رہا ہے جس طرح کے آپ جیٹ میں جس طرح کے آپ ہنکارٹروں میں جس طرح کے آپ بائر دنیا میں زیر سفادے کر رہے ہو یہ پیسہ تم سے نکال کے انشاءاللہ خون کی اوپر لگانا ہے اور جو آپ دمکی دیتے ہیں کہ میں لاتے چلا دوں گا وہ بیٹا جنگی لاتے چلا نہیں چلا دوں گا احتساب ہوگا احتساب ہوگا آپ کا مراد سید صاحب آپ بیٹھ جائیں سپیکر صاحب ہم عدب سے مراد سید صاحب بیٹھ جائیں ہم عدب سے بات کرتے ہیں جنینے سے بات کرتے ہیں سننے کے حمد ہونی چاہیے فورم پالیسی کے اوپر بات کرنی ہے آج آؤ ڈیبیٹ کریں کہ عمران خان آیا تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ عمران خان سے مدد پانے لگا عمران خان ہماری مدد کریں عمران خان آکے ہمیں سپورٹ کریں لیکن جب آپ کا دور تھا تو امریکہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ڈو مور اور آپ غلام بنے ہوئے تھے آج عمران خان ہے تو امریکہ کے آنکوں میں آنکے ڈال کے بات کر رہا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے انڈیا کے حوالے سے ذات تعلقاتیں کے لیکن عمران خان آ گیا آپ کا مقدمہ لڑا آپ کو کامیاب کر دیا دو درخت انہوں نے اکارے دو درخت تباہ کر دئے ہم نے درختوں کے مقابلے میں ان کے تیارے تباہ کر دئے مراد سید صاحب نماز زور کے وقفے کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے ایجنڈے پہ آ رہے ہیں ایجنڈے پہ آ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مزیراعظم بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں گے 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 موسیقا موسیقا